موسیقی اس کی بیشمار ٹائپس اب بن چکی ہیں جبکہ یہ بیسیکلی ڈائری لکھنے کو کہا جاتا تھا ایک وقت تھا جب لوگ اپنی ڈائری ہاتھ سے لکھتے تھے اور اس کو لاغ بولتے تھے وہ ایک ڈیلی لاغ ہوتا تھا لوگ ڈیلی اپنی ایکٹیوٹیز اس پہ یا اپنے تھوٹس اس پہ لکھتے تھے پھر جب سے ڈیجیٹل آیا لوگوں نے ڈیجیٹل پہ اپنے تھوٹس لکھنا شروع کر دیئے اور اس کا نام پڑ گیا بلاغ اب بلاغ جب چلتا رہا ایڈوانس ہوتا رہا ٹیکنالوجی آتی رہی تو بلاغ کی شکل بدلنا شروع ہوگی اور وہ جب بلاغنگ کی ایکٹیوٹی ہے وہ ڈیفرنٹ طرح سے نام اس کے رکھے گئے اور ڈیفرنٹ طرح سے کہلائے جانے لگے فور ایکزیمپل ٹویٹر آیا تو اس نے لیمٹ کر دیا کہ جی آپ ون فورٹی کریکٹر سے زیادہ ٹیکسٹ لکھی نہیں سکتے تو جب لوگ اس پہ اپنے تھوٹس لکھتے تھے تو اس کو مائکرو بلاغنگ کا نام دیا گیا کہ یہ مائکرو بلاغر ہیں اس کو مائکرو بلاغنگ کیوں کہا گیا کیونکہ لوگ لکھتے ایک طرح سے ڈیلی کے تھوٹس ہی تھے وہ کچھ ہی بھی ٹاپک پہ ہو سکتے ہیں لیکن وہ بڑے سمال مطلب لیول پہ یعنی کہ صرف سیمپل ٹیکسٹ تو وہ مائکرو بلاغنگ کہلائی پھر جب ویڈیو عام ہوئی تو لوگوں نے اس کو ویڈیو بلاغنگ کی بجائے وی لاغ کہنا شروع کر دیا یعنی کہ وہ وی لاغز کہلائے اور وی لاغز پھر یوٹیوب پہ بھی اور پھر فیس بک پہ اور بڑے پلاتفونز اس پہ آگئے اب پھر جب انسٹاگرام تھا تو انسٹاگرام کے اوپر لوگوں نے صرف فوٹو بلاغ شروع کر دیا دیکھیں وہ بھی ایک شکل تھی کیونکہ وہ ڈیلی ایک لاغ تو کریئٹ کر ہی رہے ہیں اس کے اندر تھوڑے سے تھوٹس لکھتے ہیں آپ انہی ایک تصویر کھینچتے ہیں اور ایک فوٹو بلاغ کا کانسپ شروع ہو گیا جو کہ موسٹلی ٹوریزم یا دوسری جو ہے وہ فیزیکل یا ایکچول ویڈیو ایکٹیوٹیز میں بڑا پاپلر ہونا شروع ہو گیا اب اسی طرح سے جیسی ایسے پلیٹ فرمز بدلیں گے تو بلاغنگ کی ڈیفرنٹ ٹائپس بھی آپ کو اور بھی شئید نظر آئیں اب جب آڈیو بلاغز آئے لوگوں نے آڈیو پہ بات کرنا شروع کی تو اس کو لوگوں نے پوڈکیسٹنگ کا آڈیو بلاغز نہیں کہتے پوڈکیسٹنگ کہتے ہیں بات تو وہ یہ کہ لوگ اپنے تھوٹس صرف بول کے ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اب ہم نے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ بلاغنگ بیسیکلی کس کس طرح سے ہمارے لئے فائدہ مند ہے اکثر لوگ تو اس کو بلاغز بزنس کے لئے یوز کرتے ہیں اگر تو آپ بزنس میں اپنا کچھ پرادکٹ بیچ رہے ہیں تو بلاغنگ ایک آسان طریقہ ہے کانٹینٹ کرنے کا لوگوں کو انوائٹ کرنے کا لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے کا لوگوں کو انٹرسٹڈ رکھنے کا اپنے بزنس کے اندر لیکن ضروری نہیں کہ صرف بلاغز بزنس کے لئے ہی یوز ہوتے ہیں اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ بلاغنگ سے پیسے بنتے ہیں ایڈ سنس کا نام بھی سنا ہوگا تو یہ بلاغنگ جو ہے بیسیکلی اگر آپ شوکیا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہابی بلاغز بھی چلا سکتے ہیں یعنی کہ آپ کا کوئی شوک ہے آپ گاڑیوں کے شوک رکھتے ہیں آپ کسی الیکٹرونکس کے شوک رکھتے ہیں تو آپ اس کی بیس پر بھی آپ بلاغز کر سکتے ہیں اب اس میں ہرگز نہیں ہے کہ آپ صرف اگر کسی بیسے اگر موبائلز کا آپ کو شوک ہے آپ موبائل بیشتے نہیں ہیں لیکن موبائل ریویوز ضرور کرتے ہیں نیا موبائل آیا اس کی آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو لکھے بغیر بھی تو بات ہو سکتی ہے آپ بول کے بھی تو بات کر سکتے ہیں سو بلاغ کے اندر کانٹینٹ کا جو فارمیٹس ہیں وہ چاروں کے چاروں یوز آپ کر سکتے ہیں برد مقصد بدل جاتا ہے اگر آپ بلاغ پیسوں کے لئے بنا رہے ہیں تو آپ بالکل اس کو نیوز کی کیٹیگری میں لے کے جا سکتے ہیں آپ اس کو ایڈیوکیشنل کیٹیگری میں لے کے جا سکتے ہیں ریویوز کر سکتے ہیں آپ نئی نئی چیزوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں آپ ایسی باتیں کر سکتے ہیں جو کہ کوئی اور نہیں کر رہا اکثر آپ نے دیکھا ہوا کہ ایسے بڑے بلاغز بن چکے ہیں پاکستان کے اندر بھی اور انٹرنیشنل بھی جو کہ ایک پراپر نیوز پیپر نہیں ہے دیکھیں نیوز پیپر سے زیادہ ریڈر شپ رکھتے ہیں پاکستان میں ایسے بیشمار ایگزامپلز موجود ہیں جو کہ ایک اچھے اخبار سے زیادہ پیسے بناتے ہیں یعنی کہ وہ اتنا کانٹینٹ کرتے ہیں وہ ہیں تو ایک بلاغ وہ ایک اکریڈیٹڈ نیوز پیپر نہیں ہے بھٹ وہ اتنا کانٹینٹ کرتے ہیں کہ وہ ریوینی وائز باقی جو ایکچول نیوز پیپرز ہیں یا جو ٹی وی چینلز ہیں ان سے زیادہ پیسے بھی بنا سکتے ہیں سو بلوگز کی بے شمار کیٹیگریز ہیں مقصد بدل جاتا ہے اگر آپ نے اپنے بیزنس کے لیے یوز کرنا ہے تو آپ بالکل اس کو بیزنس بلوگ کہہ سکتے ہیں اور بیزنس کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایزا ہابی یوز کرنا ہے تو آپ اس کو ہابی بیس بلوگ کہہ سکتے ہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے صرف ویڈیو بیس بلاغنگ کر رہی ہے تو آپ اس کو وی لاغ کہہ سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو صرف فوٹوز پہ انسٹاگرام کے اوپر یا دوسری ویب سیٹ کے اوپر صرف فوٹو بیس بلاغ چلانا ہے آپ فوٹو لاغنگ اس کو کہہ سکتے ہیں یا فوٹو بلاغ کہہ سکتے ہیں سو بلاغنگ چونکہ ہمیں بار بار اکثر یہ سوال آتا ہے کہ جی بلاغنگ کیا ہے اور میں اسے پیسے کیسے بناؤں گا تو پیسے بنانے کے بڑے طریقے ہیں بلاغنگ ان جنرل صرف آپ کا کانٹینٹ ہے جو کہ چار فورمیٹس میں ہیں جس میں ٹیکسٹ ویڈیو آڈیو اور ایمیجز ہیں اب آپ اس کو یوٹیلائز کیسے کرتے ہیں کس مقصد کے لیے کرتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹائپس اور ڈیفرنٹ کیٹیگریز اس کی بن جاتی ہیں آپ کو پیسے بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ بیشنا پڑے گا اگر آپ اپنے بزنس کے لیے بلاغ لکھ رہے ہیں تو افکورس آپ کی چیزیں بھی کری ہیں تو آپ پیسے وہاں سے بنا رہے ہیں آپ اپنی ہی پرڈٹس کا ریویو کرتے ہیں یا اپنی ہی پرڈٹس کے بارے میں نئی نیوز اور نئی انفرمیشن لوگوں کو دیتے ہیں لوگ اس کو دیکھتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے چیز خرید لیتے ہیں تو ایلٹی میٹلی آپ کا بزنس چل رہا ہے لیکن اگر آپ صرف شوکیا کر رہے ہیں تو یقیناً پھر آپ کو کسی ہی پرڈٹس کی بات کرنی ہوگی تو اس کو افیلیٹ مارکننگ بھی کہا جاتا ہے جو کہ افکورس اس کورس کا حصہ نہیں ہے بڈ آپ اگر پیسے بنانے کے طریقے سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے دوسرے کورسز میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سو بلاغنگ سے پیسے بنانے کے لیے آپ کو ایٹسنس یا افیلیٹ مارکننگ یا ملٹیپل طریقے آپ کی کوئی ڈائیکٹ سپانسرشپس بھی ہو سکتی ہیں آپ کی کروس پرموشن بھی ہو سکتی ہے اور بھی بے شمار طریقے ہیں پر بلاغنگ بزنس کے لیے بھی یوز ہوتی ہے سو ہم نے ابھی تک جتنی اگزیمپلز لی تھی وہ بیسیکلی بزنس سے ریلیٹڈ تھی لیکن یہ مناسب تھا کہ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے کہ بلاغنگ جو ہے اس کے بڑے طریقے ہو سکتے ہیں بڑے ریزنز ہو سکتے ہیں اور اس میں آپ بڑی مختلف ٹائپس یا مختلف کٹیگریز میں اس سے آپ اور طرح سے بھی ارننگ کر سکتے ہیں اگر آپ کو بلاغنگ ایز ایک کیریئر لینا ہے تو افکورس آپ کو لکھنا آنا چاہیے اگر آپ ویڈیو بلاغ کی بات کرتے ہیں تو افکورس آپ کو ویڈیو بنانی آنی چاہیے اس کو ایڈٹ کرنا آنا چاہیے اگر آپ فوٹو بلاغ کی بات کریں تو آپ کو فوٹو کھینچنی آنی چاہیے اس کو ایڈٹ کرنا آنا چاہیے تو ہر طرح کے بلاغ کے اپنے پیرامیٹرز ہیں بٹ بلاغنگ ان جینرل جو ہے وہ کانٹینٹ مارکٹنگ ہی ہے اور اس کو اب ہم کانٹینٹ مارکٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں بلاغنگ بھی کہہ سکتے ہیں کانٹینٹ کریشن بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کے نام بدلتے رہتے ہیں دیپینڈنگ اپون کے وہ کس طرح کی کیٹیگری میں یا کس طرح کے کانٹیکس میں یوز ہو رہا ہے جس طرح سے بھی یوز ہو رہا ہے بلاغنگ is almost same کانٹینٹ مارکٹنگ آپ بیزنس کے لئے یوز کریں یا اپنے ہوبی کے لئے یوز کریں